اسلام علیکم ویلکم بیک آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک سپرائز ایک گفت آیا تھا میرے چینل کے لئے اس کے فوڈ لاغ کے لئے جو کہ میری حالا نے مجھے بھیجا تھا تو LED لائٹس کا گفت تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں ان کے ساتھ ویو اس کا اور ان کو بتاؤں کہ اس کا یوزج کیا ہے اس کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ دو LED لائٹس تھی اور ساتھ ان کے دو ٹرائپوڈز تھے ایک رنگ فل لائٹ تھی اور ایک LED فلنگ لائمپ تھا ٹھیک ہے تو ان دونوں کا میں ون بے ون آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب میں اکیلے تو نہیں کر سکتی تھی کوکنگ میں میرے ساتھ ہیلپ کرتی ہے میری امی مطلب وہ ریسپیز بنا رہی ہوتی ہیں اور میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں آپ کے ساتھ تو ادھر مجھے ہیلپ لینا پڑی اپنی سسٹر کی میں نے ان کو بولا کہ آپ اس کو اپن کر کے شو کرتے جائیں تو میں ان کو اپنے ویورز کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا کیا گفٹ آیا ہے ایکشوال میں یہ دو رنگ لائٹس تھی اور دو ٹرائپوڈ تھے ان کے ساتھ ایک چھوٹی لائٹ تھی مطلب اس کی رنگ چھوٹی تھی اور ایک بڑا والا رنگ تھا تو آپ کو ون بے ون میں شو کرتی ہوں میں پہلے چھوٹے والا رنگ آن کیا ہے میں آپ کو یہ بھی سکھا رہی ہوں کہ اس کو آپ ایجسٹ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ جب میرے پاس آیا تو مجھے بھی کافی ڈیفکرٹی ہوئی تھی فرسٹ ٹائم میں سمجھ نہیں تھی آئی تو یہ ایک بیسٹ لائٹ ہے اگر آپ لوگ اس کو پرچیز کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے ٹک ٹک ویڈیوز بھی بہت اچھی بنتی ہیں سیلفز بھی بہت اچھی آتی ہیں اور پروفیشنل یوز کے لیے بھی یہ بہت اچھا بینیفیشل ہے مطلب کسی کی بردے پارٹی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہے جس کو آپ ان لائٹ سے کیپچر کر سکتے ہیں تو میں نے کہا اس کی ساتھ ساتھ آپ کو شو بھی کرتی ہوں کہ اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا یہ ٹرائپورڈ ہے اس کو سیٹ کر دیئے اس کی نا ایجسٹمنٹ بنیوی ہے آپ اس کی لیندھ کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اپنے سائز کے اکارڈنگ اپنی ہائٹ کے اکارڈنگ اگر آپ مطلب سیلفی لینا جا رہے ہیں یا کسی ایسے جیسے میں کرتی ہوں اگر کوکنگ کے لیے یوز تو میں اس کو اگر کچن میں رکھتی ہوں تو مجھے اس کو اپنے سٹوف کے اکارڈنگ اس کے ہائٹ کے اکارڈنگ سیٹ کرنا پڑتا ہے کبھی اس کو بہت لمبا کرنا پڑتا ہے کبھی اس کو بہت چھوٹا کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک بیسٹ ہے کہ اس میں اس کی لیند کی ایجسٹمنٹ بھی ہے تو اس کے اوپر آپ نے رنگ کو فکس کرنا ہے رنگ کو آپ نے روٹیٹ کرتے جانا ہے اس کو آپ نے فکس کر کے تو اس کی وائر کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیں تو یہ سب سے بیسٹ رہے گا کیونکہ یہ جو وائر ہے نا یہ بھی ساتھ ساتھ روٹیٹ ہوتی جاتی ہے تو آپ نے اس کو آرام سے پکڑنا ہے اور اس کو ایسے روٹیٹ کرتے جانا ہے اتنا بہت زیادہ بھی نہیں کرنا ہے انڈ تک نہیں کرنا بس اتنا کرنا ہے کہ یہ فکس ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ فکس ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر یہ جو کیمرہ کے لیے فکس کرنے کے لیے موبائل فون کو ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے اس کو ہم سیٹ کر رہے ہیں بہت ایزی سا ہے بہت آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایجسٹیبل ہے اس کو آپ بیک سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ اس سے اپنی فرنٹ پچر بھی لے سکتے ہیں اور اگر مطلب آپ نے شوٹ میں کیمرے کے لیے دوسری ڈائریکشن کرنی ہو تو آپ فون کو دوسری سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں مطلب یہ روٹیٹیبل ہے اور اس کی پن کیسی تھی جیسے چارجبل پنز ہوتی ہیں نا ویسے تھی اور اس کے لیے تھری پلگ تھری فیس پلگ ہمیں چاہیے تھا نوملی جو چارجز کے لیے یوز ہوتا ہے گھر میں ایزی آویلیبل ہوتا ہے تو اس میں یہ لگا دیئے تو یہ جو چھوٹی والی لائٹ تھی اس کے تین موڈز تھے ایک گولڈن میں تھا ایک وائٹ میں تھا اور ایک نا جیسے سلور سا شیڈ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ فرسٹ والا موڈز کا اس میں تین ہی شیڈز تھے موسٹلی جو لائٹس ہوتی ہیں اس میں تین ہی شیڈز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری والی لائٹ تھی وہ تو بہت ہی امیزنگ تھی اس میں ڈفرنٹ پچچرز اور بہت ہی اٹریکٹیو سے پچچرز بان سکتی ہیں کیونکہ اس کے ٹوٹل ٹوانٹی کلرز باقی والی نوملی مل جاتی ہے لیکن یہ ٹوانٹی کلرز والی میں نے دیکھی تو مجھے بہت اچھا لگا اب دیکھیں جی یہ اس کا رنگ بھی تھوڑا سا بڑا ہے اور رنگ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی فنکشنیلٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا یہ ایک انیکسپیکٹڈ سا گفت تھا مجھے تو مائن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی مجھے یوز کرنا چاہیے تو اچانک خالا نے مجھے بولا کہ آپ کے حالو بہت چھوک سے آپ کی ریسپیز دیکھتے ہیں تو انہوں نے آپ کے لئے جی ایک گفت لیا ہے تو آپ گیس کریں وہ کیا ہوگا میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں ہوا رہی تھی میں نے کہا کیا حالو کو ایسا کیا لگا کہ اچھا حالو اکثر سجیشنز بھی دیتے رہتے ہیں کہ سانیا آپ کو ایسے کرنا چاہیے آپ کو ایسے نہیں شیٹ ایسی ہونی چاہیے یہ چیز ایسی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ سب بہت کوپریٹ کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے پیار محبت تو انہوں نے یہ ایک سپیشل گفت بھیجیا لیڈی لائٹس کا تو واقعے میں یہ میرے بہت کام آیا اس سے آپ جب میں شور کرتی ہوں تو واقعے میں بہت اچھا ریزرٹ آتا ہے تو اب یہ دوسرا ٹرائپود ہم سیٹ کر رہے ہیں پہلے والا جو تھا وہ تو چھوٹی رنگ لائٹ کے لئے تھا اب یہ جو بڑا والا ہے یہ بڑی لائٹ کے لئے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں ٹوٹل ٹوئنٹی ہیں یوز میں تو تین ہی آتے ہیں جو سپیسیفک ہوتے ہیں لیکن جو باقی کے سیونٹین ہے نا اس میں آپ اپنی ڈیفرنٹ طریقے سے سیلفز ٹک ٹوک ویڈیوز کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کی بہت اچھی فنکشنیلیٹی ہے بیس تو اس کو بھی ایڈجسٹ کرنے کا پرپس بلکل سیم ویسے ہی ہے جیسے ہم نے چھوٹی والی رنگ کو سیٹ کیا تو اس کے ساتھ بھی آپ نے جو وائر ہے اس کو ساتھ ساتھ روٹیٹ کرتے جانا ہے تو یہ ایزی ہو جائے گی ورنہ یہ وائر آپ کی خراب بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو بس روٹیٹ ہی کرتے جائیں گے تو وائر کو بھی پکڑ لیں یہ دیکھیں جیسے سائیڈ سے ایک پکڑ لیں اور ساتھ اس کو روٹیٹ کرتے جائیں اور بہت زیادہ آپ نے اس کو فکس نہیں کرنا اثر وائز یہ بہت ہارڈ ہو جائے گی جتنا فلیکسبل آپ اس کو رکھیں گے اتنا اچھا رہے گا آپ کے لیے بھی یوز کے لیے بھی اور بعد میں اس کو سیپرٹ کرنے کے لیے بھی تو اس میں بھی یہ دوبارہ سے جو اس کو سیٹ کر رہے ہیں ہم یہ ایک اس کا رہ گیا تھا تو اس کو سیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس میں فون ایڈریسٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا ایزی ہے اس کے لیے تو یہ دیکھیں اس میں یہ اس کو بھی بہت آپ نے آرام سے سیٹ کرنا ہے اور یہ بھی ایڈجسٹیبل ہے اس کو آپ رائٹ سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں مطلب اپنی طرف بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس کو بیک ورڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایڈجسٹیبل ہے اس کی ہائٹ سے آپ کو اس کا اندازہ ہو رہا ہے ایک جو رنگ لائٹ ہے وہ چھوٹی ہے اور ایک جو ہے وہ بڑی ہے اسی طرح ان کی لائٹس میں بھی ڈفرنس ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر اس کے موڈ آن آف اور لائٹ کم کرنا اور ڈیم اور ہائے اس سب کی نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں ڈاؤن اپ تو یہ بہت اچھی اس کی فنکشنالیٹی مجھے لگی کہ آپ اگر لائٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ کو لگتی ہے کہ بہت زیادہ ہوگی ہے لائٹ تو آپ اس کو تھوڑا سا کم کر لیں اور اگر آپ کو لگتی ہے کہ ابھی کم ہے تو آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں تو اب اس کے موڈز ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہ سب سے پہلے تو سیم ہو گیا ہے موڈز گورلن والا ہو گیا ہے تو یہ یلو سا جو شیڈ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو باقی کے شیڈز ہیں وہ اتنے زیادہ یوز تنی ہوتے لیکن ان کے کلرز آنکھوں کو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں تو اب ون بے ون ہم اس کے کلرز چینج کرتے جا رہے ہیں کبھی یہ ریڈش ہو جاتا ہے گرینیش پرپل برو عجیب عجیب سے کلرز ہیں لیکن بہت اچھے ہیں بہت اٹریکٹیو ہیں اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی اور ڈیفرنسی پکچرز بنانے میں بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا وی لاؤگ اچھا لگا ہوگا تینک یو سو مچ نگینہ حالہ آپ کا گفت مجھے بہت اچھا لگا ہے اور آئی ہوپ آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی اور اس وقت آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکرہ ہٹ ہوگی آئی ہوپ تو یہ دیکھیں جی اب اس میں ہم کرتے ہیں کیمرہ ایجسٹ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی فل ہائٹ دکھا رہی ہوں اس کا فل اوورویو دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کی کتنی ہائٹ ہے اور آپ اپنے کی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی کوکنگ ویڈیو بنانی ہے یا ٹک ٹاک بنانی ہے تو اس کے لئے دیکھیں اس کا جو یہ سٹینڈ ہے نا یہ بھی ایجسٹیبل ہے مطلب سام ٹائم آپ کے فون کی ویڈھ زیادہ ہوتی ہے سام ٹائم کم ہوتی ہے جیسے آئی فون سیون اگر آپ لیتے ہیں اور اس کو ایجسٹ کرتے ہیں تو اس کی ویڈھ کم ہوتی ہے اگر آپ کسی پلس میں لیتے ہیں سیون پلس ایٹ پلس یا ایکس میکس پرو تو اس کی جو ویڈھ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں چھوٹی سی گڑیا کی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ میری چھوٹی سی بھانجی ہے ایزہ بہت کیوٹ سی اور بہت انوسنٹ سی ہے تو اس کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں جسٹ اور ڈیفرنٹ اپنی ویڈیوز پکچرز اور بہت سے چیزیں بنا سکتے ہیں تو ایل ایڈی لائٹس کے ساتھ ایک اور میرا گفٹ تھا جو کہ پینڈنگ تھا جس کا ویڈوگ میں نے بھی تک نہیں بنایا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ سارے گفٹ کا ویڈوگ ایک ساتھ ہی بنا دیا جائے یہ وقاس بھائی میرے لے کے آئے تھے دبائی سے میرے لیے چھوٹا سا گفٹ تو یہ نائف سٹینڈ ہے اور اس میں سیزر بھی ہے یہ بھی بہت اچھا سٹینڈ تھا اور اس کے ساتھ جو گلوز ہوتے ہیں جیسے سام ٹائم میں بیکنگ کرتی ہوں تو اس کے لیے بہت بینیفیشل ہے اب میں یوز کرتی ہوں ان گلوز کو سام ٹائم ہم کیا کرتے ہیں وہ دسترخون سا پکڑ لیتے ہیں لیکن یہ گلوز اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بیسٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سرونگ ٹریس تھیں چھوٹی سی سرونگ کے لیے جیسے سویڈش کو سرونگ کرنے کے لیے تو ان کا سٹائل بہت اچھا لگا اور آپ کو پتہ ہی ہے امیہ جب ایسی چیز دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا یہ یوز نہیں کرنی یا آپ اس کو سنبھال دو تو یہ تو میں نے رکھتی ہیں لیکن یہ گلوز میں یوز کر رہی ہوں تو یہ بہت اچھے ہیں تینکیو سو مچ آپ سب کے سپورٹ کا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور وقاس بھائی کے چہرے پہ بھی اس وقت تھوڑی تھوڑی سی مسکراہت ہوگی تینکیو سو مچ مجھے بہت اچھے لگے آپ لوگوں کے گفٹس تو میں نے سوچا یہ ایک چھوٹی سی آپ کو تینکیو کی ویڈیو آپ کو ڈیڈیکیٹ کی جائے تو اپنا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ